ٹیپ فارم کے پر ہم لوگ بات کر رہے تھے ٹیپ فارم آپ نے کل ڈیزائن تو کر لیا تھا لیکن اب ذرا یہاں پہ گوھر کریں کہ ہم جب اپنے ٹیپ فارم کو ایکزیکیوڈ کرتے ہیں رن کرتے ہیں اب میں نے یہاں پہ بٹنز لگانے جو ہماری ساری کی ساری ورکنگ کو کیا کریں گے کنٹرول کریں گے جس طرح ہم لوگ پیچھے والے فارم میں لگاتے آرہے ہیں کہ نیا ریکارڈ انٹر کرنا ہے ڈیلیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے ایکزیٹ کرنا ہے اب وہ بٹن کہاں پہ لگائیں گے اب فرض کیا میں نے وہ بٹن یہاں پہ اس جگہ پہ لگا دیئے اب جیسے ہی وہ تو ظاہری بات ہے پھر اس ٹیپ ٹیپلر فارم کا کیا بن گے حصہ بن گے میں جب اگلے فارم پہ جاؤں گا ڈیلیوری انفرمیشن کے اوپر تو وہاں پہ تو وہ بٹن آئیں گے نہیں اس کا مطلب وہ بٹن سارے یہاں پہ بھی لگانا پڑیں گے پھر میں جیسے ہی آگے جاؤں گا تو وہ اگلے پہ بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا بات بالکل اب ہمارے بٹن تو ایسے جگہ پہ ہونے چاہیے کہ جہاں پہ وہ ہر وقت کیا ہونے چاہیے ویزیبل ہونے چاہیے اور وہ پورے آپریشن کو کیا کریں یہاں سے کنٹرول کریں ٹھیک ہے جب تو اس کا مطلب ہوا کہ اب ہم جو بٹن لگائیں گے وہ کسی کینوز پہ نہیں لگائیں گے یعنی یہاں پہ نہیں لگائیں گے کہ آپ ٹیپ پیج کے اوپر آپ کیا لگا دیں بٹن لگا دیں کیونکہ ظاہری بات ہے جیسے ہی آپ دوسرے ٹیپ پیج پہ موو کریں گے تو وہ پہلے والا ٹیپ پیج کے جتنے بھی کونٹنٹس ہوں گے وہ ہائیڈ ہو جائیں گے تو پھر اب ہم اس کا کیا حل نکالیں گے کہ سارے کا سارا ڈیٹا یعنی بھلے ہم پرچیز انفرمیشن پہ بیٹھے ہوں بھلے ہم ڈیلیوری انفرمیشن پہ بیٹھے ہوں بھلے ہم ٹرمز انڈ کنڈیشن پہ بیٹھے ہوں ہمارے بٹن ہمارے پاس کارنے چاہیئے وزیبل ہونے چاہیئے نہیں اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک نئی چیز میں پڑھاؤں گا جسے ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں ٹول بار کا نام دیتے ہیں کہ ٹول بار کیسے بناتے ہیں آپ نے دیکھا جیسے ہم یہاں پہ پہلے شروع میں فارم بناتے ہیں تو اوپر یہاں پہ بٹنز آ جاتے ہیں ٹول بار کے یا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے یہ ٹول بار منیو آ رہا ہے اب جس مردی پہ جلے جائیں وہ آپ کو اس وہاں پہ کیا ہے سٹل ہے ہمارے پر اب ہم یہاں پہ اپنا ٹول بار بنائیں گے کہ کیسے اپنا ٹول بار بنائے جاتے ہیں ہاں بلکل وہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے بلکل وہ سنگل فارم کے لیے ہیں ہم لوگ یہی سے اوپن کرتے ہیں فائل میں جا کے اوپن کیا آپ نے یہی سے آپ پرچیز ٹیپ کو اوپن کر لیں پرچیز والا اپنا جو فارم ہے اس کو اوپن کر لیں اور یہاں سے آپ لوگ بٹنز کے بلوک میں جائیں اور یہ بٹن بلوک اٹھایا یہاں سے اٹھا کے آپ نے اس میں ڈیٹا بلوک میں کاپی کر دیا اب یہ بٹن بلوک کا وہ سارا ڈیٹا ادھر آ جائے لیکن اب ایف ٹو کر کے جب کینوس پر جا کے دیکھیں گے یا اس کے اوپر جا کے دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا تو وہ کینوس کا ریفرنس ہوگا پورانے والا تو یہاں پہ تو بٹن شوئے نہیں ہوں گے بلکل یہ دیکھیں بٹن لگا دیئے ہوئے لیکن چونکہ یہاں پہ چونکہ سارا کا سارا یہ ٹیپ پیج ہے اس لئے بٹن کوئی بھی نظر نہیں آئے گی اب یہاں پہ آپ نے اس کا حل کیا نکالنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کو بند کر کے کینوس میں آگے نا یہاں پہ یہی پہ جیسے ایک کینوس آرڈی بنا ہوئے ہمارے پاس کینوس ٹو کے نام سے میں نے یہاں پہ کیا کہ ایک اور کینوس کریئٹ کر لیا کریئٹ کا بٹن دبایا تو ایک نیا کینوس بن گیا اب اس کینوس پہ رائٹ کلک کریں پروپرٹی پیلٹ میں جائیں اور یہاں پہ جا کے اس کی ٹائپ جو ہے نا ہمارے پاس دو طرح کے کینوس بنائیں گے یا تو آپ ورٹیکل ٹول بار کر دیں ورٹیکل ٹول بار میں ایسے ورٹیکلی وہ ٹول بار بنے گے یا پھر آپ اسے ہوریزنٹلی ٹول بار کر دیں وہ ہوریزنٹلی بن جگہ ایسے آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن عام طور پہ ہمارے ٹول بار جو ہوتے ہیں وہ کونسے ہوتے ہیں وہ ہوریزنٹل فارمیٹ میں ہوتے ہیں اس لئے آپ اس کو ہوریزنٹل ٹول بار کر دیتے ہیں اس کو بند کیا ہے یہ دیکھیں یہ ورٹیکل ٹول بار آ رہا ہے سارا کا سارا اور یہ جو اوپر آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اوپر اسے ہوریزنٹل کا آ جاتے ہیں لیکن ابھی ہم نے کیا بنایا ہے ہوریزنٹل ٹول بار بنایا ہے اور اس کا نام بھی کینوز کا جا کے آپ کہہ دیتے ہیں جی پروپٹی پیلٹ میں جا کے بٹن کینوز بنا رہے دیں بٹن کینوز ٹھیک ہے سی این لگتی ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب سارے بٹن اٹھا کے آپ نے اس بٹن کینوز پہ لے جانے ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بٹنز کے اندر جائیں آپ یہ بٹن آ رہے نا سارے کے سارے اب بٹن کو پہلے بٹن کو select کر کے shift کا بٹن دبا کے last بٹن کو select کر دیں اور پھر اسی پہ shift کا بٹن دبائے رکھیں رائٹ کلک کریں پروپٹی پیلٹ میں جلے جائیں اور یہاں پہ ان سب کی پروپٹیز میں جا کے نا ان کا جو کینوز ہے یہ دیکھیں کینوز ٹو آ رہا ہے نا آپ اسے چینج کر دیں گے کس کے اندر بٹن کینوز جیسے ہم یہاں پہ بٹن کینوز چلیں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ ٹرانسفر ہوگے سارے کس کے اوپر بٹن کینوز پہ ٹرانسفر ہوگے اس لئے اب یہاں پہ F2 کر کے آپ جیسی بٹن کینوز پہ آ کے دیکھتے ہیں F2 کریں گے نا تو اب وہ بقاعدہ پوچھے گا آپ سے کہ کس کینوز پہ جانے پہلے تو وہ سیدھا سیدھا آ جاتا تھا لیکن آپ کی لیکن یہ سارا بٹن کینوز پہ آ رہا ہے تو اب ہم نے یہاں سے نیچے بٹن سے رہنے دینے بلکن سب کو پہلے اٹھا کے بلکل ٹاپ کے اوپر لے جائیں ٹھیک ہے جب آج یہاں تو اس طرح ہم نے یہ ٹاپ کینوز پہ لے گئے اور اسی طرح یہاں پہ اگزٹ کو ہٹا کے یہ سارے بٹن سیلک کیے آپ اور ان کو اٹھا کے بھی آپ اس کے بلکل یہاں پہ تھوڑا فاسٹ لے پہ آپ نے یہ رکھ دیے اور ویری لاسٹ مانگ پہ آپ نے اگزٹ کا بٹن بنا لیا یہ لئے یہ آپ نے اگزٹ کا بٹن بنا لیا ٹھیک ہو گئی ہے اندر پر ٹھیک ہے اس پر اس کینوز کو پکڑ کے نہ چھوٹا کرنے یہ کینوز ہمارے پاس کیا ہو گئے چھوٹا ہو گئے ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق کر دیے اب آپ اس کو ایک دفعہ سیف کر دیں اور رن کر دیں لیکن ابھی تو وہ سارے اس کے اررز آ رہے ہوں گے بلکل بار بار وہ بٹنز گہر رہا رہے ہوں گے جہاں جہاں وہ آئیٹمینے پر ڈیسے بلگا لگا اس کو میں نے کمنٹ کرتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلا لگ کریں گا اس کے ساب پوریش از میرے łam Shawra یہ ساب پور رائے اور یہ نہیں چھونک کینو والا میں مسان ہوں اس کو میرے پھار بھی ایہ ہے اس کو فائے کینو والا میں بھی ایک ہے اس کا فائے کینو والا میں کینو والی اس میں بھی کینو والا میں بھی بھی متصر و رائے اور separate اس کا فائے تمید سے ایک بھی رائے دون شوں پہ آجلا امیون و جب ملتے پہ بھیر ا bem اس میں شاب کے بھی بھٹو ہے ایک ہے بلکل یہ دوسرا کینمس ہمارے پاس ہے اور اس کینمس پر ہم نے پیج بنائے ہوں ہم نے پہلے والے کو سلیکٹ کیا تو اس میں دونوں دکھائے ہیں کینمس کو بھی بار میں امنا آیا ہے نا بٹن کیلئے اس کو اپنے پر سلیکٹ کیا تو اس میں سالا پیج ہو کرو آرہی ہیں یہاں پر ہم نے سیٹر دیس کو سلیکٹ کیا تو صرف یہ ایک آرہا ہے تو اوپر آرہی ہیں نہیں یہ تو جب رن کریں گے تب دونوں اٹر ٹائم شو ہوں گے ہمیشہ پہلے اوپر ٹول بار کینمس ہمیشہ پہلے آتے ہیں اس کے بعد کونٹینڈ کینمس ہوتا ہے اس کی طائپ بنایا ہے؟ ہاں جی طول بار نہیں بنایا ہے آپ نے جو طائپ بنایا ہے اس کی طول بار کینوز بنائی ہے وہ رزنٹل طول بار تب یہ کمبائن کرنکہ شروع کرے گا ہے یہاں پہ نہیں یہاں پہ انڈیویجولی آئے گا ہے ایف ٹو ایف ٹو سے فرض کہ یہاں سے نا ہم کہیں پہ بھی بیٹھ کے اف ٹو کریں گے وہ پوچھے گا آپ سے کہ کس کینوز پہ جانا ہے بٹن پہ جانا ہے یہ کینوز پہ اور اسی طرح اگر آپ نے ان کینوز پہ پر آئیکنز لگانے بٹن کینوز پہ یعنی ان بٹنز کو اگر آپ آئیکنز کی سوچ میں بدلنا چاہ رہے ہیں تو رائٹ کلک کریں پہلے تو آپ کو بس آئیکن ہونے چاہیے یہ میرے پاس آئیکن ہے میں نے کوپی کر لیا بلکہ اس کو میں آپ کے وہ فولٹر میں کوپی کر دیتا ہوں ڈی ڈرائیف پہ جا کے کون سا فولٹر یو ایف جیسے فارمز ٹیسٹ یہ دیکھیں یہ سارے آئیکن یہاں پہ آگئے یہ سارے آئیکن ہیں آپ ان میں سے جو مرضی آئیکن لگا لیں اب جیسے میں نے بلکھا کہ نیا ریکارڈ انسرڈ کرنے کے لیے یہ نیو کا آئیکن ہے بس ٹھیک ہے آپ اس کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے جو بھی رکھنا چاہے ہیں اسے ہم نے کہہ دی کہ نیو آپ دیکھیں جیسے ہم یہاں پہ فرض کیا میں اس کے اوپر لگانا چاہ رہا ہوں ہم لوگ رائٹ کلک کریں گے میں نے لازٹ ٹیم بھی پتا تھے پروپرٹی پیلٹ میں جا کے اس کی سب سے پہلے دو پروپرٹی چینج کرنی آپ نے ایک تو اس کی آئیکنک پروپرٹی نو ہے بائی ڈی فالٹ آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے یہ کر دینا ہے اور بلکل آئیکن فائل کا پاتھ یہاں پہ دے دینا وہ کہاں پہ پڑی ہے آپ نے کہا جی ڈی ڈرائیو کے اوپر ایک فولڈر ہے یو ایف جی سی ہاں بلکل اور اس میں آئیکن اور اس کے اندر نیو ڈاٹ آئیکن فائل کی ایکسٹینشن کیا ہوتی ہے آئی سی او ہوتی ہے اس لیے آئیکن دے دینا آپ نے یہاں پہ اب آپ ذرا اس کو بند کر کے چیک کریں تو وہاں پہ وہ دیکھیں اب آپ اس کو اپنی مرضی سے جتنا وہ ہے آئیکن اس کے مطابق آپ اس کی کیا کریں ایڈجسٹمنٹ کریں نہیں کرنا پڑتا ہے نا بلکل کیونکہ آئیکن چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے یہاں سے زوم لے کے آپ اس کا یہاں سے زوم لے کے آپ اس کا یہاں سے زوم کی وجہ سے وہ مسئلہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا بڑا بلکل اس طرح نیو کا آگیا سیو کا کرنا ہمارے ایک دو کا کر دیتا ہوں ون بٹن پر ہو ہو پروپرٹیز میں آگیا فور پروپرٹی اور یہاں پہ آ پہ آ کے اسی طرح آئیکنک پروپرٹی ان کی بھی کیا کر دیں یس کر دیں اور یہاں پہ وہی پاتھ دیں آئیکن بیگ سلش آئیکن بیگ سلش سیو ڈاٹ آئی سیو دیکھ جی اب آپ چیک کریں یہاں پہ جا کے بٹن کینوز کے اوپر وہ خود بہ خود ہی بن چکا ہوگا ٹھیک ہے ایسے آئیکن آتے جائیں کہ بعد میں ان کو اپنی مرضے سے کینوز کے ساپ سے ایڈجسٹ کر لیا آپ نے تو وہ چل خود بہ خود ہی بن جائے ٹھیک ہوگی بات اس طرح ہم لوگ یہ نہیں اس کا آئیکنک ٹول بار بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ہیں ٹول بار سکینوز کیسے چاہے آپ ریزنٹل ٹول بار کینوز بنا لیں چاہے آپ ورٹیکل ٹول بار کینوز بنا لیں وہ ویسے رہے گا کوڈنگ اندر ساری کے ساتھ وہ تو آپ نے اوپر سے اس کی گرافیکل پریزنٹیشن چینج کی اندر تو وہی چیزیں ہیں ساری کے ساتھ کوڈنگ اس کا انتابر چاہے ہیں بلکل کوڈنگ ہوئی ہے نیو کریں گا تو نیو ہو جائے گا بس جی جی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اندر کوڈ لکھا وہ ہی رہے گا بلکل وہ تو اپنے کمنٹ کیا ہے وہ تو ایٹم اندر کوڈنگ کا دیشیر کا بھی لیکن لائبیریری اٹھا نہیں بلکل پرسیجر کوڈنگ کیا ہے باکی کوڈنگ تو وہی چل لیا ہے جائے گا بلکل جائے گا بلکل جائے گا لیکن میں وہ بلک کوڈنگ کو لکھا ہو اس کو بلک کوڈنگ کو پرچیز ڈیٹیل کے دی آؤ اس میں بھی ہمارا پرچیز ڈیٹیل اس کا فارم کا نیم ہمیں پرچیز ہے باکی ہر چیز وہی ہے پھر اگر کسی اور بلک سا ہم کو اس کو کابل پیسٹ کریں پھر توجاری بار چینج کرنا ہی تھا لیکن چونکہ میں نے اس کو کیا ہی پرچیز سے ہے اس نے پھر کوئی ارر نہیں دیا ہمارا پر ٹھیک ہے جی بات یہ تھا اچھکا بلکہ آپ اس کی کوڈنگ مکمل کر لیں بھی بیٹھ کے ٹھیک ہے نا بات ٹھیک ہے